دوستو فیر اینڈ لولی کریم تو سب ہی یوز کرتی ہیں سب کو پتا ہے کہ وہ فیرنس کے لیے کتنی زیادہ پیسٹ ہے کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ فیر اینڈ لولی کی کریم کے اندر اگر ہم دو تین چیزیں اور مکس کر کے لگا لیں تو ہمارے ہاتھوں اور پاؤں کے اوپر سے کالا پان کالی پرت کالی میل تمام چیزیں ختم اور خات اور پاؤں بالکل نیٹ ہو جائیں گے جی ہاں دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک بہترین سا پیک شیئر کرنے والی ہوں ج جو کے بنانے والے ہم فیر اینڈ لولی کریم سے تو ویڈیو کو آپ لوگوں نے پورا دیکھنا ہے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پھر آپ نے چھوٹا سا کام کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے تو سب سے پہلے ہمیں ایک ساتھ ستر سا باول لے لینا ہے اس کے اندر ہم نے ایڈ کرنی ہے جی فیر اینڈ لولی کریم دوستو فیر اینڈ لولی کریم ہم نے یہ پنک والی لینی ہے بلو والی نہیں لین تو یہ پنک والی فیر اینڈ لولی کریم تقریباً ہاف ٹیبل سپون کے قریب آپ لوگوں نے اس باول کے اندر ایڈ کر لینی ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ کے پاس وہ ساشے والی ہے تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے یعنی کہ ایک پاؤچ جو ہے وہ آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ فیر اینڈ لولی کریم انہیں ایڈ کر لی ہے اس کے بعد دوستو آپ نے کوئی بھی شیمپو جو آپ گھر میں یوز کرتے ہو جو بالوں کے لیے وہی شیمپو آپ لوگوں نے ایک چمچ یا آدھی چمچ کے قریب آپ لوگوں نے اس کے اندر ایڈ کر لینا ہے ایڈ کر لینے کے بعد ہم ایڈ کرنے والے ہیں ایک میجیکل سا انگریڈیٹ اور وہ ہے جی ہمارا لیمن یعنی کہ لیمو جی ہاں دوستو لیمو جو ہوتا ہے وہ ٹینی کو ریموف کرتا ہے کالے پن کو دور کرتا ہے اور سکن کو بالکل فیر کرتا ہے تو یہاں پہ لیمو کے اندر سے آپ لوگوں نے بیچ نکال لینے ہے اور بیچ نکال لینے کے بعد تمام کا تمام جو لیمو کا رس ہے وہ آپ لوگوں نے اس کے اند ایڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے لیمو کا راسس کندہ سے نکالنا ہے کیونکہ ہم کوئی بھی چیز بلکل بھی ویسٹ نہیں کرنے والے ٹھیک ہے تو اچھے طریقے سے ہم لوگ اس کو نکال لیتی ہیں نکالنے کے بعد ہم نے اچھے طریقے سے ان ساری چیزوں کو مکس کر لینا ہے آپ ہمیں کوئی اور چیز ایڈ نہیں کرنی جسٹ انہی ساری چیزوں کو پہلے تو ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے دین ہم اپلائی کریں گے لیکن سب سے پہلے اچھے طریقے سے مکس کریں گے دوستو جب آپ اس کو مکس کرتے جاؤ گے تو آپ نوٹس کرو گے یہ کریم پھٹ چکی ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر لیمو ایڈ کیا ہے پریشان نہیں ہونا ہمیں ایسی ہی کنسسٹینسی چاہیے ٹھیک ہے اب اپلائی کیسے کرنا ہے آپ لوگوں نے اس کو آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں پہ اپنے پاؤں پہ جہاں پہ بھی آپ نے ٹائننگ کو ریموو کرنا ہے وہاں پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے اور اپلائی کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کم سے کم پندرہ سے بیس میٹ کے لیے سے لکاوا چھوڑ دینا ہے ریموو کس طریقے سے کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی ریمیڈی چیری کے لیے بلکل نہیں ہے باقی آپ اسے اپنے ہاتھوں پہ اپلائی کریں پاؤں پہ اپلائی کریں بازموں پہ کریں آپ اپنے گردن پہ اپلائی کریں تمام جگہ آپ کو بہتنی اپلائی کریں لیکن چیرے پہ اس کو بلکل اپلائی نہیں کرنا کیونکہ اس کے اندر جو لیمو کی کوانٹیٹی ہے وہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ رکھی دی ہے تو لیمو جو ہے وہ چیرے کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے کیونکہ باقی جو ہاتھوں پاؤں کی سکن ہوتی ہے وہ کافی سخت ہوتی ہے موٹی ہوتی ہے لیکن چیرہ جو ہوتا ہے ہمارا بہت زیادہ سینسٹیف ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے اس چیز میں احتیاط کرنی ہے اچھا دس سے بارہ میٹ جب گزر گئے یا بیس میٹ گزر گئے جب یہ خوشک ہو جائے بے شک دس میٹ میں خوشک ہو جائے پندرہ میں ہو جائے بیس میں ہو جائے خوشک دب آپ لوگوں نے اس کو نرمل پانی کے ساتھ واش کر لینا ہے پہلی بار میں یہ آپ کو بہت اچھے ریزرٹ ملیں گے لیکن بہترین زیادہ کے لیے ہفتے میں تین سے چار بار لازمی اپلائے کریں تمام لوگ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی میری آج کی ریمیڈی امید آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئی ہے تو چینل کو بلی سبسکرائب کر دیں ساتھ ساتھ بیل نوٹفکیشن کو لازمی اون کریں تاکہ میں مزید بھی اسی ویڈیوز اپلوڈ کروں تو آپ تک نوٹفکیشن چلا جائے اگر آپ کو اس ریمیڈی سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوشن پوچھنا ہے تو آپ کمیٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو چاہوں گی آپ سے اجازت اللہ حافظ